وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا تو ادھر حکومت میں تبدیلی کے اثرات ایوان بارہ تک پہنچ گئے ہیں نون لیگ نے سینٹ میں قائد حضب اختلاف کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے درخواست سینٹر راجہ زفور حق کی جانب سے جمع کروای گئی ہے پی کے میپ نیشنل پارٹی اور جمع ترمہ اسلام فے نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور درخواست جمع کروای ہے اس پر بات کریں گے بشیر چودری حمایت ساتھ موجود ہیں بشیر چودری بتائے گا سینٹ کے چیرمن کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی کیا تفصیل ہے اس کی سینٹ میں قائد حضب اختلاف کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے کیونکہ اس قبط حکومت ملک میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون کی جانت سے قائد ایوان راجہ زفر اللہ تھے اور قائد حضب اختلاف پی باز پارٹی کی شہری رحمان تھی لیکن مسلم لیگ نون کیونکہ اب اپوزیشن میں آ چکی ہے اور نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ اپوزیشن کی ست سے بڑی دماغت ہے اس لیے مسلم لیگ نون نے قائد حضب اختلاف کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کرائی ہے کیونکہ نون لیگ یہ تمہیں کی ہے کہ ان کا حاد ہے کہ وہ قائد حضب اختلاف بنے تو اس لیے راجہ زفر اللہ تھے جو درخواست جمع کرائی ہے اس لیے جو دیگر اتحادی ہیں ان کے جن میں پی کے میک ناشنل نیشنل پارٹی اور جی یو آئی فے ان کے بھی دستخط شامل ہیں تو اب چونکہ چیرمن سینٹ اور سیکسری سینٹ اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہیں جو ہی وہ واپس آئیں گے تو ان کی درخواست پر جو ہے وہ پراسس اور عمل درامت شروع ہوگا اور امید یہی کی جاری ہے کہ آگلے دو چار روز میں سینٹ میں قائد حضب اختلاف بھی تبدیل ہو جائے گا اور شہری رحمان کی جگہ راجہ زفر اللہ تھو ہے وہ سینٹ میں قائد حضب اختلاف ہوں گے ٹھیک ہے شکریہ آقا کرنے کے لیے بشیت آزری